السلام علیکم میں صفیزم اجسلام اور آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محززات جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گی اور جو بھی میں پڑھوں گی وہ اس کتاب سے میں پڑھوں گی اس کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ اور اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں اللامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ الرحمنہ تو میں شروع کرتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغ کے اسلام کرنے والا بھیڑیا حیثتہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ اے چرواہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تُو نے اس کو مجھ سے چھین لیا چرواہے نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیج اور تازب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے اس سے کہیں زیادہ عظیب بات تو یہ ہے کہ تُو یہاں بکریہ چرا رہا ہے اور تُو اس نبی کو چھوڑے اور ان سے موہ موڑے بوے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی شان زہاد کا منجر دیکھ رہے ہیں تیرے اور اس نبی کے بیچ بس اسی ایک کھاٹی کا فاصلہ ہے کاش تُو بھی اس نبی کے خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا چرواہے نے اس بات سے متاشر ہو کر کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کے حفاظت کون کرے گا بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا چنانچہ چرواہے نے اپنے بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کر دیا اور خود پارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہاد میں مشروف پایا پھر چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کا حضور پارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکیرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ تم اپنے سب بکریوں کو زندہ و سلامت پاؤ گے چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منجر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیہ اس کی بکریوں کے حفاظت کر رہا ہے اس کی کوئی بکری بھی بربات نہیں ہوئی ہے چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری زباہ کر کے پیش کر دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ سلائم کا ایک دہاتی اچانک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گجرا آپ اپنے اصحاب کے مذہبہ میں تشریف فرما تھے یا دہاتی جنگہ سے ایک گوھ پکڑ کر لا رہا تھا دہاتی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں دہاتی نے سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے لات و عزہ کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوھ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے یہ کہہ کر اس نے گوھ کو آپ کے سامنے ڈال دیا آپ نے گوھ کو پکارا تو اس نے لبائک اور سادائک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے گوھ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عجاب جہنم میں ہے پھر آپ نے پوچھا کہ اے گوھ یا بتا کہ میں کون ہوں گوھ نے جواب دیا آپ رب العالمین کے رسول ہے خاتم النبیئین ہے جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو چھٹلایا وہ نامراد ہو گیا دہاتی اس قدر متاشر ہوا کہ فوراں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روح زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میرے زان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کیلئے تعریف ہے جس نے تو اس کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا پھر آپ نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی دہاتی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیق لمبے و مختصر ہر قسم کی کلاموں کو سنا ہے مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کسی کا نہیں سنا پھر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی سلائم کا ایک قریب انسان ہے تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو یا سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت خوش دیا یا تک کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے اس کو دس گابھن اٹنیا دی یا دہاتی تمام مال و سمان کو ساتھ لے کر اپنے جب اپنے گھر کے طرف چلا تو راستے میں یہ دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلائم کہ ایک ہزار سوار بھالا اور تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے لیے ہو کسی رادے سے چلے ہو سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ حکومان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے یا سن کر دہاتی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اپنا سارا واقعہ ان سواروں سے بیان کیا ان سواروں نے جب دہاتی کے زبان سے اس کا ایمان افروض بیان سنا تو سب نے کلمہ طیب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر سب کے سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیجی کے ساتھ ان لوگوں کے سواگت کے لیے کھڑے ہوئے کہ یا آپ کی چادر آپ کے جسمیں ادھر سے گر پڑی یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے ارج کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے زہاد کرتے رہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی سلائم کی سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے ایک ہزار آدمی ایک ہی وقت مسلمان ہوئے ہوں اس حدیش کو تبرانی و بہکی بہکی و حکیم و حاکم و حاکم و ابن عدی جیسے بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا ہے انتباہ اس قسم کے سائکڑوں معززات میں سے یہ چند واقعات اس بات کی سورت سے زیادہ روشن دلیلیں ہیں کہ روح زمین کے تمام حیوانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ ہیں یہ سب کے سب آپ کی تاریخ و سنہ کے خطیب اور آپ کی مقدس دعوت اسلام کے نقیب انکر ہیں اور یہ سب آپ کے آرڈر کی حکمرانی اور آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو اپنے لئے ایمان کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں آپ کے عزاز و اکرام اور آپ کی تازیم و احترام کو اپنے لئے زندگی کا سرمایہ تصور کرتے ہیں کاش اس زمانے کے مسلم نمہ قلمہ پڑھنے پڑھانے والے انسان ان بے زبان جانوروں سے تازیم و احترام رسول کا سبق سیکھتے اور دل و ازان سے اس روشن حقیقت پر دھیان دیتے کی اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کرے جن کی تازیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سزدے میں غرا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنیدات اسی در پر شکرانے ناشات گلائے رنجوہ انا کرتے ہیں